پسرور کے محلہ کوٹ کبھا میں اندازامیہ کی جانب سے دو سال پہلے بنایا گیا آرزی نالہ حادثات کا باعث بن رہا ہے پختہ نالہ تعمیر ہونے کے بعد بھی آرزی نالہ وہی پر موجود ہونے سے حادثات معامل بن گئے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ وائس نیوز ایجاز احمد کھوکر سے جی ایجاز آگاہ کیچے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں چوک کوٹ کبھا پسرور میں یہاں پہ آرزی نالہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا اب بلدیا نے پختہ نالہ جو ہے وہ تو تعمیر کر دی ہے لیکن آرزی نالہ جو ہے کافٹال توڑ کر بنایا گیا تھا وہ جون کا تون ہے یہاں سے کرنے والے نوازی مزورت اور کئی یہاں پہ موٹسیکل سے ہارسے ہو چکے ہیں جس سے کافی لوگ مزور ہو چکے ہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے تو اس طرح بہت سارے ہارسہ رونما ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ ایک یہاں کا محلے دار شہری موجود ہے آئیے اس سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی یہ محلہ کوٹ کبھا کا نالہ جو ہے یہ بارشوں کے باعث بہ گیا تھا اور انتظامیہ نے پھر آرزی نالہ بنایا تھا جس سے پانی کی نقاسی ہو سکے اور دوبارہ یہ نالہ پختہ تمیر کر دیا گیا ہے لیکن ادھر جو پہلے ٹاف ٹائل لگی ہوئی تھی وہ نہیں دوبارہ لگائی گئی جس کی وجہ سے جو پرانہ نالہ ہے وہ بھی ابھی ادھر ہی موجودہ جو آرزی بنایا گیا تھا تو ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے یہ جو آرزی نالہ ہے اس کو باندھ کر کے دوبارہ ٹاف ٹائل لگائی جائے تاکہ ادھر کوئی بھی حادثہ نہ ہو بچے نہ گریں اور محلہ داروں کو گزرنے میں آسانی ہو جی جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ نالہ جو آرزی اس کو جل سے جل تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں پہ جو روزانہ حادثے ہوتے ہیں اور یہاں سے جو نمازی گزرتے ہیں وہ پاک کپڑوں کے ساتھ مسجد تک جا سکے اور حادثوں سے بچا جا سکے جی